اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بابر آزم کی ٹیسٹ میں انڈر پریشر کی میں پرفومنسز دکھائیں گے کہ بابر نے کن کن انڈر پریشر گیموں میں پاکستان کے لیے پرفومنسز دی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے گینر تک لازمی تو ویڈیو بینہ ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں نمبر وان پاکستان کے اسٹریلیا میں اسٹریلیا کے اگنسٹ ہی تیتیس رنز پر تین آؤٹ ہو چکے تھے اس وقت بابر آزم بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور سو رنز سکور کیے پہلے پاکستان کے تیتیس رنز پر تین آؤٹ تھے جب بابر آزم نے ایک سینچری کی اور اس کے بعد آؤٹ ہوئے تو پاکستان کی اس وقت دو سو تیرہ رنز پر پانچ آؤٹ تھے اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہی ٹور میں پاکستان چوبیس رنز پر دو آؤٹ تھے پھر بابر آزم نے آ کر بیٹنگ کی ریک اینڈ سے پاکستان کو 97 رنز سکور کیے اس وقت پاکستان کے چوبیس رنز پر دو آؤٹ تھے جب بابر آزم آؤٹ ہوئے تو پاکستان کے ایک سو چرانویں رنز پر سات آؤٹ تھے اس کے بعد ایک میچ میں اسٹریلیا کے اگیسٹ پاکستان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بہت مشکل میں تھا پاکستان کی اس وقت 28 رنز پر دو آؤٹ ہو چکے تھے پھر بابر آزم کریز پر آئے بیٹنگ کرنے اور 196 رنز کیے اس وقت پاکستان کے 28 رنز پر دو آؤٹ تھے جب بابر آزم آؤٹ ہوئے تو پاکستان کا مجموعی سکورٹ 300 باند میں پر چار تھے اس کے بعد ایک میچ میں سعود افریقہ کی اگیسٹ پاکستان 22 رنز پر 3 آؤٹ تھے بابر آزم نے 75 رنز سکورٹ کیے اس وقت پاکستان کی 22 رنز پر 3 آؤٹ تھے جب بابر آزم آؤٹ ہوئے تو 145 رنز پر 4 تھے اس کے بعد ایک اوڑ نیوزی لینڈ کے انگیسٹ میچ میں پاکستان کی صرف 20 رنز پر دو آؤٹ تھے بابر آزم دوبارہ سے بیٹنگ کے لائن اپ کو کیری کیا اور 160 رنز پرس سکورٹ کیے پہلے پاکستان کے 20 رنز پر دو آؤٹ تھے جب بابر آزم آؤٹ ہوئے تو پاکستان کا سکورٹ 318 پر 5 تھے اس کے بعد ایک اوڑ میچ میں جب پاکستان نے ویسٹن ڈیز کا ٹورٹ کیا تھا تو پاکستان بہت ہی مشکل میں تھا کیونکہ پاکستان کے 4 رنز پر 3 آؤٹ ہوئے تھے وہاں پر بابر آزم نے ایک اچھی پانرشیپ سکورٹ کی پہلے پاکستان کے 4 رنز سے 3 رنز پر پھر پاکستان کی کپتان بابر آزم نے 75 رنز سکورٹ کیے اور ٹیم کا مجموعی سکورٹ 68 رنز تک پہنچا دیا اس کے بعد سٹریل لنکا میں پاکستان کی ٹیم ایک بار فیٹ 24 رنز پر 3 آؤٹ ہو چکی تھی پاکستان کے اس کولیپس کے بعد بابر آزم کریز پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور 119 رنز سکورٹ کیے پہلے پاکستان 24 رنز پر 3 آؤٹ تھے اس کے بعد پاکستان 218 رنز پر 9 آؤٹ تھے یہ تھے کچھ سٹیرس بابر آزم کے انڈر پریشر گیمز کے اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ بابر آزم ٹیسٹ کا پلیئر نہیں ہے اسے ٹیسٹ کی ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا یا جس کی اس بیس پر اسے ٹیسٹ کی کپتانی سے اٹھایا گیا کیونکہ بابر آزم کی پچھلی 5 سے 6 ایننگز میں سے بہت کم سکورٹ آ رہے ہیں اس وجہ سے اس بابر آزم کو کپتانی سے اٹھایا گیا تو یہ آپ کو میں آپ کے سامنے یہ سٹیجیز ہے بے شک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیرس آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ